جب بھی آنکھوں میں عشقے روان دیکھ لوں تیری رحمت کو رب جہاں دیکھ لوں ان اندھیروں سے مجھ کو کوئی خوف کیا ہر جگہ میں تجھے زوفشان دیکھ لوں غم کی دوپیر میں جو ہی چلتا ہوں میں غم کی دوپیر میں جو ہی چلتا ہوں میں اپنے سر پہ تیرا سائے بان دیکھ لوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری بہنوں اور بھائیوں میں ہوں نافقان صحیح طبیبی ایک اللہ والے جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ کو روکنا چاہا ظلم سے برائی سے اور اس ظالم بادشاہ نے ان کی خال کو اتروا دیا قبر میں اس بادشاہ کا کیا انجام ہوا کہ صاحب کے ذریعے اس کو ڈس وایا گیا آئیے عبرتناک یہ واقعہ سنتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چورنل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں بیل کو پریس کریں میرے ایف بی ایفیشل بیج پر آم مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق اور صحیح معنوات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ حکایت نمبر ہے ستر عیون الحکایت کتاب کا نام ہے جرت من مبالغ اور ظالم حکمران حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقہ امتوں میں اقعیب نام ایک بزرگ لوگوں سے الگ تھلک ایک فہاڑی پر اللہ عزوجل کی عبادت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ انہیں خبر ملی کہ قریبی شہر میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ ہے جو لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے اور بلا وجہ ان کے ہاتھ پاؤں اور ناک کان سب کار دیتا ہے جب آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے اندر عمر بالمعروف و نحی ان المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کا عظیم جذبہ شدت سے ابرا اور اپنے آپ سے کہنے لگے مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس ظالم کو اللہ تعالی سے ڈڑنے کے تلقین کرو اور اسے عذاب الہی سے ڈڑاؤں چنانچہ آپ عمر بالمعروف و نحی ان المنکر کے عظیم جذبے کے تحت پہار سے اترے اور اس ظالم حکمران کے پاس پہنچ کر اس سے بڑے ہی بادرانہ انداز میں یعنی جرت مندانہ انداز میں فرمایا تو اللہ عز و جل سے ڈر تو اس طرح لوگوں پر ظلم کرتا ہے انہیں ناحق قدل کرتا ہے ان کے جسمانی آزا کو کار دیتا ہے اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے تو رک جا اللہ تعالی کی قدرت سے ڈر وہ بدبخت اور ظالم بادشاہ یہ بات سن کر آگ بگولہ ہو گیا اور بڑے قرور کے انداز میں اس ساخانہ جملے بکتے ہوئے اس بزرگ سے کہنے لگا اے بڑھے انسان تیرے جیسا حقیر گرا ہوا شخص مجھے اللہ تعالی سے ڈڑنے کا حکم دے رہا ہے میں بادشاہ ہوں اور تو فقیر ہے کہاں تو پہاڑ پر رہتا ہے اور کہاں میرے پاس محل ہے میں جو چاہے کر سکتا ہوں میں تجھے اس بات کی اتنی سخت سزا دوں گا اس گستاخی کی سزا ضرور دوں گا اور تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آج تک دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی گئے ہوگی پھر اس ظالم حکمران نے حکم دیا کہ اس کے قدموں سے اس کی خال اتارنا شروع کرو پھر اس ظالم حکمران نے حکم دیا کہ اس بزرگ کے قدموں سے اس کی خال اتارنا شروع کر دو اور سر تک اس کی خال اتار لو تاکہ یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو اور اس کی روح تڑپ تڑپ کر تن سے جدہ ہو جائے حکم پاتے ہی جلات آگے بڑھے اور اس عظیم بزرگ مبلغ اللہ تعالیٰ کے دین کے حق میں بولنے والے برائی سے روکنے والے بزرگ کو بکڑ کر زمین پر لٹایا اور ان کے قدموں سے ایک خال اتارنا شروع کر دی وہ سبر شکر کا پیکر بنے رہے زبان سے اف تک نہیں کہا لیکن جب ان کی خال پیٹ تک اتار لی گئی تو درد کی شدہ سے ان کے مو سے درد بھری آہ نکلی انہیں فوراں حکمِ الٰہی ہوا اے عقیب سبر سے کام لو ہم تمہیں غم و حزن کے یعنی غم اور رنج کے گھر سے نکال کر راحت اور آرام کے گھر یعنی جنت میں داخل کریں گے اور اس تنگ و تاریخ دنیا سے نکال کر وسیع و عریض جنت میں داخل کریں گے حکمِ الٰہی پا کر وہ عظیم عالم خاموش ہو گئے اور اس درد ناک تکلیف کو سبر سے برداشت کرتے رہے اف تک نہیں کہا جب فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچا دیا گیا اب ظالموں نے ان کی خال چہرے تک اتار لی تو شدت درد سے دوبارہ ان کے مو سے بے اختیار درد بھری آہ نکلی پھر فرشتے آئے حکمِ الٰہی پہنچایا اے عقیب تیری اس مسئبت پر دنیا اور آسمان کی مخلوق رو رہی ہے تمہاری اس تکلیف میں فرشتوں کی توجہ تمہاری طرف کرا دی ہے اگر تُو نے تیسری مرتبہ بھی ایسی ہی پر درد آہ بھری تو میں اس ظالم قوم پر دردناک عذاب بھیجوں گا اور انہیں شدید عذاب کا مزہ چکاؤں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تو اس میں صرف ظالم لوگ ہی نہیں جاتے اچھے لوگ بھی بز جاتے بے شک اللہ تعالیٰ پہتر جانتا ہے کون نیک بنتا ہے اور کون برا ہے لیکن اس عذاب کی لپیٹ میں سب آ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے دوست کبھی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی قوم پر آئے خاموش ہو گئے اتنی تکلیف پر بھی خاموش ہو گئے اور پھر بلکل بھی مو سے آواز نہیں نکالی اس خوف سے کہ کہیں میری آہوزاری سے اللہ عزوجل میری اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی عذاب میں مبتلا ہو بلاخر اور اس مرد مجاہد کی تمام کھال اتار لی گئی لیکن اس نے دوبارہ سسکی نہیں لی اور اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی وہ دنیاوی تکلیف تھی جو اسی وقت وہ جھیل گئے چل لمحوں کی تکلیف تھی جو جھیل گئے اس کے بعد راہت ہی راہت تھی جنت میں اللہ تعالی نے وہ اوچا مقام دیا کہ اتنا اوچا مقام پا کر وہ تکلیف بھول گئے جو دنیا میں ان کو ملی تھی کھال ادھر لی تھی وہ ظالم بادشاہ نے وہ سمجھ رہا تھا میں جو چاہے کر سکتا ہوں زمین کا خدا ہوں میں اور میں سب پر حکومت کرتا ہوں پر ہمارا خدا یعنی ہمارا اللہ تعالی وہ سب کچھ کرتا ہے وہ سب کی بگڑی بناتا ہے اور وہ ہی سب کے فیصلے کرتا ہے وہ سمجھ رہا تھا میں نے اس عالم دین کو مار تو دیا ہے اور اب مجھ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا ہاں پوری قوم پر عذاب نہیں آیا لیکن اس پر اللہ تعالی کا شدید تری عذاب آیا وہ ایسی بیماری میں مقتلع ہوا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا وہ بستر سے ایسا لگا کہ چل نہیں سکتا تھا اس کا جسم ناپاک اس کا بستر ناپاک اور اسی گندگی کی حالت میں اس کے جسم پر کیڑے لگ چکے تھے جس طرح اس نے اس کی خال کو دھیڑا تھا اس کی خال کو اتارا تھا اللہ تعالی نے ویسے ہی اس کی خال اس کی خال کے اندر کیڑے پیدا کر دیئے تھے وہ بھی ایسا ناسور بناتے کہ لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے اور کوئی علاج نہیں تھا تڑپ تڑپ کر اس نے اس بستر پر جان دے دی لیکن وہی اس پر عذاب نہیں آیا تھا پھر قبر کا دردناک عذاب باقی تھا قبر میں ساپ بچھو اس کے داخل ہو گئے ساپ نے اس کے جسم کو جگڑ لیا جن ہاتھوں سے وہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرواتا تھا جس زبان سے وہ حکم دیتا تھا کہ ان لوگوں کو مار ڈالو یہ میرے آگے بولے کیسے ہیں اور پھر اللہ تعالی کے اس نیک بندے کو جب اس نے مارنے کا حکم دیا اور اتنی دردناک موت دی تو اسی زبان پر ساپ ڈستا تھا ہر روز ڈستا تھا اور وہ اسی طرح چیختا تھا لیکن اس کے موز سے آہ نہیں نکل سکتی تھی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اتنی عبرتناک موت اس ظالم بادشاہ کی کہ جس نے ایک اللہ والے کو اتنے دردناک عذاب میں مبتلا کیا وہ تو جنت میں چلے گئے اور وہاں پر ایش و اشرت کی زندگی جینے لگے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا لیکن یہ ظالم بادشاہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا اور لوگوں نے اس سے ہمیشہ عبرت حاصل کی آفرین ایسے عظیم بہتر مبلغ عالم دین پر آفرین تیرے جذبہ تبلیغ اور امت سے خیرخواہی کے جذبے پر لاکھوں سلام تُو نے نیکی کی دعوت کے خاطر کتنی شدید تکالیف ورداش کی اور ظالم اور جابر حاکم کا ظلم اور جبر تجھے عمر بالمعروف ونہی عن المنکر کے عظیم مقصد سے روک نہیں سکا یعنی دعوتِ حق عام کرو اور برائی کو روکو اسلام کا پیغام ہے یہی کہ ہمیشہ برائی کو روکو اور حق بات کہو خیر کی بات کرو بھلائی کی بات کہو اور تُو نے اس کے سامنے اس ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ کر جہادِ اکبر کیا پھر امت کی خیرخواہی کے لیے کہ ان پر کوئی عذاب نہ آئے تُو شدید تکلیف کے باوجود اُف تک نہیں کہہ سکا اور جان دے دی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی جان اے مردِ مجاہد تیری ان پاکیزہ خسرتوں پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندے کے صدقے میں اور تمام ان نیک بندوں کے صدقے میں جنہوں نے امت کے لیے ہماری پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو یا کسی بھی اور انبیاء علیہ السلام کی امت ہو ان کے لیے اپنی جان دی اور تکلیف صحیح کہ اللہ تعالیٰ کا درد ناگذاب کسی پر نازل نہ ہو اور خاموشی سے اُف کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے ان کے صدقے میں ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین سوم آمین ہماری ویڈیو کو ایسے پیارے بندوں کے لیے لائک ضرور کیا کریں کومنٹ آپ سب کرتے ہی ہیں اسی طرح کومنٹ کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ کے رائے ہمارے لیے بہت مائنے رکھتی ہے اور ہم اس کو ضرور پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے ویورز کو اپنے سبسکرائبز کو کیسے خوش کر رہے ہیں شیئر کریں اس ویڈیو کو اسکرین پر جائے ویڈیوز دیکھیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزاک اللہ خیر ہو